آج کل کے زمانے میں ہماری اسلامی ماں بہن جو ہے غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی لگاتی ہے اور چوڑیاں پہنتی ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاتھ کو کسی مرد کا ہاتھ ٹچ کرے یا کسی عورت کے جسم کو اجنبی مرد کا جسم ٹچ کرے تو گوشت کا وہ حصہ سب سے زیادہ جہنم کا حق دار ہے تو یہ مردوں سے مہندی لگوانا یا ان سے چوڑی پہنوانا یہ حرام ہے اور عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ میں ایک بات ارس کروں جس کی طرف شاید آپ کی توجہ نہیں ہوگی اگر بیٹی بالگ ہو جائے تو باپ کو بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ ننگا ہاتھ پکڑے ننگا ہاتھ یعنی جس ہاتھ پر کپڑا نہ ہو جوان بیٹی کے جسم کو کپڑے کے بغیر ٹچ کرنے سے شریعت متحرہ منع کرتی ہے جب باپ کو جس کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہے اتنی احتیاط سکھاتی ہے تو گوھر فرمائے کہ اجنبی مردوں سے شریعت کی احتیاط کا عالم کیا ہوگا اس لیے جو بچیاں مہندی لگواتی ہے گویا کہ وہ اپنے ان ہاتھوں کو زینت نہیں دیتی بلکہ جہنم کا ایندن بناتی ہے اور جو چوڑیاں پہنتی ہے گویا کہ وہ چوڑیاں پہن کر زینت نہیں دیتی بلکہ وہ اپنے ہاتھ کو جہنم کا ایندن بناتی ہے میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ جب تمہیں معمولی سے چراغ کا یا کھانا پکاتے وقت تو چٹکا لگ جاتا ہے تو تم چیکتی چلاتے فرتی ہو میری بہن یہ بتا جب گہر سے مہندی لگانے یا چوڑی پہننے کے عوض میں تیرے ہاتھوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت تیرا حال کیا ہوگا آج سے پہلے اگر ایسا کیا ہے تو میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور آئندہ اس کا احتیاط کرے بلکہ بالک بھائی کے ہاتھ سے بھی ایک بہن کو چوڑی پہننے سے احتیاط کرنا چاہئے میری بہنوں اس کا خاص خیال رکھو بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی اپنی قوم کی بچیوں پر کہ وہ ماز اللہ اب تو مساج کی دکانوں پر بھی وہ جانے لگی ہیں اور اس طرح سے چوڑیاں اور مہندیاں بلکہ اب تو مہندی جو ہے وہ مونڈو تک کیا کہتے آپ کے یہاں اس کو جی جہاں تک شولڈر تک جو ہے مہندی لگاتی ہے حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ بلا عذر شرعی ایک بیٹی اپنی ماں کو بھی نہیں دکھا سکتی تو جب اتنی احتیاط شریعت متارہ کی ہے تو پھر یہ خرافات کس طرح سے ہیں اللہ رحم و کرم فرمائے عورتوں کو چاہئے کہ وہ توبہ کریں اس کا خیال فرمائے اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے